آج جمعی رات ہے ستائیس اکتبر دوہزار بائیس تیس ربیع الاول چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر ازما سے ازما کی شہ سرکھی ہیں انندناگ میں تین ہزار دو سو چالیس لینڈر صلاحیت والے ایل پی جی بوٹلنگ پلانٹ کا افتتہ شاندار مستقبل کی طرف بڑھتے قدم جمہ کشمیر میں بارہ اشاریہ چار ایک لاکھ گھرانوں کو اجولہ یوجنا کے تحت کنکشن فراہم نیا پلانٹ سردیوں میں ایل پی جی کی طلب میں اضافے کو پورا کرے گا ایل جی ایک اور خبر اسی اخبار سے وزرائے داخلہ ہوم سیکریٹریز اور ڈی جی پیز وزیراعظم جمعہ کو میٹنگ سے خطاب کریں گے آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی بھارت کے ساتھ کشمیر کے الہاق کا دن کافی اہم امید شاہ جمعہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا آج کے بی بی کے کاتھون پر ایک نظر ایک اور خبر اسی اخبار سے یونیورسٹیوں کے معاملات میں سرکار کی طرف سے اہم ترمیمات اب وائس چانسلر سرکار کے سامنے جواب دے بنا جائیں گے آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی یکم نومبر سے برفباری کا امکان مہینے کے پہلے دس دنوں میں تین مرتبہ مغربی ہوائیں جمعہ کشمیر پر اثر انداز ہوں گی محکمہ موسمیات کے ماہرین کی جانب سے باغ مالکان اور کسانوں کے لیے ایڈوائزری جاری ایک اور خبر اسی اخبار سے کنٹرول لائن پر فوج کی چوکسی بڑھا دی گئی اب فوج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار فوج آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی پولیس فورسز کی جدید کاری قومی سلامتی اور مختلف جرائم کی روک تھام دو روزہ آلہ سطھی جائزہ اجلاس آج سے ریاستوں اور یوٹیز کے داخلہ سیکریٹریز وزرا اور پولیس سربراہان شرکت کریں گے امیت شاہ دیں گے صدارت خطبہ وزیرازم کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب ایک اور خبر وادی میں کرونا کے تین نئے معاملہ درج صوبہ جمعوں میں کوئی نیا کیس نہیں بھارت میں آٹھ سو تیس کیسز امواد کا سلسلہ تھم گیا آج کے روزنامہ نگران سے سرخی لکھتے ہیں الہائدی کی پسند لیڈران کے پاس مین سٹریم میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں باجپا لیڈر سنیل شرما ایک اور سرخی اسی اخبار سے جمعہ کشمیر کے ایک سو اکیاسی گاؤں کو سیاحتی مقامات میں منتقل کیا جائے گا دیہی معشت کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے اہم قدم آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ کا دو روزہ دورے گاندربل ڈی ڈی سیز ڈی ڈی سیز اور دیگر پی آر آئیس کے ساتھ تبادل خیال ایک اور خبر قومی سہت اور آئیوش مشن کی عمل آوری مرکزی حصے کے طور پر ایک سو اسی کروڑ روپے واگزار خرچ کرنے کے احکامات آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی موسم سرما کے پیش نظر محکمہ بجلی عوام کو بجلی بہم رکھنے کے لیے کمر بستا بینہ خلل بجلی سپلائی کی فراہمی کے لیے درختوں کی شاختراشی اور دیگر کام شروع ایک اور خبر اسی اخبار سے ہندوستان کی جمہوریت دنیا کے کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ بہتر محبوبہ کی ریمارکس پر مرکزی وزیر مملکہ جیتیندر سنگھ کا جواب کہا اس حقیقت کو قبول کرنے میں ہچکچا ہٹکیوں کی جمہور کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرخی فوج میں پندت مولوی اور پادری کی اسامیوں کی بھرتی کے لیے نوٹفیکیشن جاری ایک اور خبر سرحدوں پر درون سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے جدید آلات نسب آلات کی تنصیب سے درون کی نقل حرکت کے بارے میں قبل از وقت پتا چلے گا دفاعی ذر آیا ایک اور سرخی اسی اخبار سے عام آدمی پارٹی کی کرنسی نوٹوں پر لکشمی اور گنیش کی تصویر لگانے کے تجویز انڈونیشیا مسلم اکثریتی ملک ہونے کے باوجود کرنسی نوٹوں پر گنیش کی تصویریں رکھتا ہے کہ جریوال دنیا کی پانچویں بڑی مشد بنانا پہلے سے بھگوان کے آشروات ہونے کا ثبوت ہے بھاجبہ آج کے روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی ملک میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی اوروچ پر پچاس سال سے کم عمر کے لیڈر پچاس فیصد عہدوں پر کام کریں گے ملکہ ارجن ایک اور خبر اسی اخبار سے بھارت اور چین کے تعلقات کو معمول پر لانا دنیا کے مفاد میں ایس جے شنکر ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو برقرار رکھنے کی ضرورت آج کے روزنامہ شہربین ٹائمز سے سرخی اخلاص ویل فیر سوسائٹی کی جانب سے عوامی خدمات کا سلسلہ جاری ترال کے دور افتادہ گجر بستی شاجن پانزو میں مفت بی کیمپ منعقد ایک اور خبر جیلی وولر میں پچھلے چوبیس برسوں سے ناجائز تجاوزات کا رجحان بڑھ گیا لوگوں نے کھلے عام وولر کی زمین ہڑپ کر لی آہستہ آہستہ جیلی وولر کا وجود مٹ رہا ہے اسی اخبار کی ایک اور خبر مختلف مرکزی سکیموں کے نام پر زمیندار عجیب مخمسے کے شکار سونواری میں آنے والے سینکڑوں زرات پیشہ افراد سکیم کے دائرے سے باہر تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہ بان